اسلام علیکم بزرز اسادسہ کرام امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تی این اے ٹیس کے حوالے سے آپ سے ایک اپڈیٹ شیئر کرنی تھی کہ تی این اے ٹیس سے مطلق بہت سارے خدشات پائے جا رہے تھے اور بہت سارے زلوں میں یونین لیڈرز نے اس بات پر فوکس کیا تھا کہ کوئی بھی ٹیچر ٹیس نہیں دے گا کیونکہ ٹیس لینے کے بعد ٹیچرز کو نوکری سے نکال دیا جائے گا اور اس بات پر بہت زیادہ ٹیچرز میں غم و غصہ پائے جا رہا تھا اور تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی میرے نے ان ڈیوز کو ان نئے سیوز کو چونکہ یہ تیئے آئے ہیں ان کو بیلکم بھی کرتے ہیں اور اس باپ کے ساتھ انسل کرتے ہیں کہ ان کے کروازے ان کے تفاصل میرے افتاد کی قصر سے قیمت رہے ہیں میرا افتاد آئے گا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا اور یہ لاہور حال روڈ پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی ایک جھلک ہے جس میں سینکرنوں سادسہ کرام نے حصہ لیا جس میں مرد و خواتین سادسہ دونوں ہی شامل تھے چونکہ اس ٹیس کے مقاصد واضح نہیں کیے گئے اس ٹیس کو لینے سے پر سادسہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اس لئے تمام سادسہ کمیونٹی اور یونی لیڈران کا یہ خیال تھا شاید تیچرز کی تظلیل کرنے کے لئے یہ ٹیس لیا جا رہا ہے کیونکہ کسی کو بھی اس بارے میں کوئی اطلاعات نہیں دی گئی پہلے سے کسی کو بھی بریفنگ نہیں دی گئی کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی لوگ اپنے اپنی کیاس رائیاں کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ بات مزید زور پکڑتی گئی کہ شاید تیچرز کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے جا رہی ہے تیچرز کو جوب سے فارق کیے جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اس بات کا صدباب کرنا بہت ضروری تھا اور تیچرز کو اعتماد میں لینا بہت ضروری تھا یونین لیڈرز بھی اسی بات پر فوکس کر رہے تھے کہ پہلے تیچرز کو اعتماد میں لیا جائے پھر ان کا ٹیسٹ لیا جائے تیچرز نہ تو ٹیسٹ دینے سے کہ پراتے ہیں نہ ہی وہ ٹیسٹ دینے سے پریشان ہیں بلکہ انہیں صرف یہ شورٹی چاہیے کہ اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے یہ ٹیسٹ کیوں لیا جائے گا اور تیسٹ لینے کے بعد تیچرز کے ساتھ کیا کیا جائے گا ان کا جو بستقویل ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں نہاں اس بات کو مدنظر رکھا جائے کہ تیچرز کے ساتھ کسی اسم کی کوئی جاتی نہ کی جائے کیونکہ پہلے بہت سارے سکولز پرائیوٹائز کر دی گئے ہیں سکولز کی نشکاری کر دی گئی ہے تو اس کے بعد یہ چیز زیرے بحث تھی کہ اب مزید سکولز کو پرائیوٹائز کیا جائے گا اور بہت سارے ٹیچرز کو فارق کر دی جائے گا صرف چند ایک ساتھا کرام رہ جائیں گے سرکاری سکولز میں اور سرکاری سکولز کا بھی خاتمہ کر دی جائے گا لہٰذا اب فیصلہ یہ ہوا ہے مزید تعلیم رانہ سکندر حیات صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ خود آج لائیو آئیں گے اور لائیو آ کر وہ خود ساتھا کرام کو اعتماد میں لیں گے وہ آ کر اس ساتھا کو بتائیں گے کہ کسی بھی ٹیچرز کو نکالا نہیں جائے گا یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے ایک ساتھا سی اسیسمنٹ ہے ٹریننگ کی ضرورت کے لیے جس میں یہ تر فرم کیا جائے گا کہ کتنے ٹیچرز کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے لہٰذا آج وہ خود آ کر اس بار میں بات چیت کریں گے وہ ٹیچرز کو اعتماد ملیں گے